نیو میٹو سٹیٹی گوجر خان کے ممبرز کا ایک اجتماعی سوال جو سننے میں ملتا ہے وہ ملتا ہے کیا ان ممبرز کو ہی صرف پوزیشن آفر ہوگا جن کا نام فرس بیلٹنگ میں آگیا ہے یا سیکنڈ بیلٹنگ 30 سپٹمبر کو جو ہونے جاری ہے کیا انہی کو صرف پوزیشن ملے گا جو دونوں بیلٹنگ میں جن کا نام شامل ہوگا یا پھر ان ممبرز کو مل سکتا ہے جنہوں نے فائلز اوپن رکھی ہوئی ہیں پرچیز تو کر لی ہیں لیکن اس کو کلوز نہیں کروایا اوپن رکھا ہوا ہے کیونکہ پروفٹ دن با دن بڑھ رہا ہے تو اس کو کیش کرنے کے لیے انہوں نے اوپن رکھا ہوا ہے تو دونوں میں سے بینفیٹ آب ہو کس چیز میں زیادہ ہے نیو میٹو سٹیٹی میں گوجر خان میں جو آپ کو پوزیشن آفر کیا جائے گا وہ اسی میمبر ہو کیا جائے گا جنہوں نے فرسٹ فیز میں پلوٹ کی بیلٹنگ میں جن کا نام آگیا ہے یہ جن کا سیکنڈ فیز کی بیلٹنگ میں نام آگیا ہے فرسٹ ٹونٹی ایتھ اگرس کو بیلٹنگ تھی اور سیکنڈ بیلٹنگ جو ہے وہ تھرٹی ایتھ سپٹمبر کو ہے تو اس چائز سے گیب میں اگر آپ نے فائل جمع کر لیتے ہیں آپ کے سسائٹی کے اندر سممیٹ ہو جاتی ہے جو سیکنڈ بیلٹنگ ہے جو گرینڈ بیلٹنگ ہوگی جس میں پانچ مرلہ، سات مرلہ، آٹھ مرلہ، دس مرلہ، چودہ مرلہ اور کنال کے پلوٹس آپ کو بیلٹ کی جائیں گے اس میں بھی آپ کو پزیشن میں نام آ جائے گا تو دیفرنٹلی آپ کو بیلٹنگ میں نام آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو پروپرلی پلوٹ ایلوکیٹ ہو جائے گا یعنی ایک زمین کا ٹکڑا ایلوکیٹ ہو جائے گا جس کو آپ کو پروپرلی پتا ہوگا کون سے بلوک کی، کون سے سٹریٹ کی، کون سی جگہ پر آپ کو پلوٹ لوکیٹ کرتا ہے تو یہ آپ کا فائل نہیں رہے گی صرف اوپن جب تک ہے وہ صرف اس کی ورث ایک فائل کی ہے کاغذ کے ٹکڑے کی ہے ایک پرومیس کی ہے کہ آپ کو پروپرلوٹ ہم دیں گے بیلٹنگ میں آنے کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا جائے آپ کے پرومیس کا نام بن جاتا ہے کہ ہاں یہ زمین پر یہ والا جو خطہ ہے یہ والا جو ٹکڑا ہے یہ آپ کا ہے آپ اس پر جب چاہیں گھر بنائیں جب چاہیں اس پر پروپرلیس کو سیل کریں یہ زمین اب آپ کی ہے تو اس لئے آپ کا بیلٹنگ میں آنے کے لیے definitely آپ کی فائل کو سمیٹ کروانا ضروری ہے آپ 20 اگرس والی بیلٹنگ میں نہیں آسکے تو اپنا دل چھوٹا بلکل نہ نہ کریں کیونکہ 30 سپٹمبر کو سوسائٹی کی طرح سے ایک گرینڈ بیلٹنگ کی جاری ہے جس میں تمام کٹیگری کے پلوٹ شامل ہوں گے تو آپ اس بیلٹنگ میں آسکتے ہیں اور اپنے پلوٹ کو فائل کو پلوٹ نمبر ایلوکیٹ کرواستے ہیں سیکنڈ آپشنگ سے آپ کو فائل کو اپن اکتے ہیں تو کیا بینفٹ ہے فائل اگر آپ کلوز کرتے ہیں بیلٹنگ میں نام آتا ہے تو آپ کو definitely ایک پلوٹ ڈیلیور ہو جائے گا جو کہ 5-6 مہینے میں جس کا پوزیشن آ جائے گا یہ تو کی سمپل سی بات سیکنڈ ہے کہ اگر آپ فائل جمع نہیں کرتے تو اگر آپ فائل جمع نہیں کرتے تو آپ کو definitely پلوٹ پر تو پروفیٹ زیادہ آئے گا کیونکہ definitely جو پلوٹ بیلٹنگ میں گیا ہے ان کو پلوٹ کی 20% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کو پلوٹ کے اوپر پروفیٹ بھی دینا پڑے گا پلس اس کے ساتھ جو بیلٹنگ اماؤنٹ ہے وہ بھی پی کرنا پڑے گی یہ تو ہو گیا ان بیلٹنگ پلوٹ کا نون بیلٹنگ پلوٹ کا یہ کہ آپ کو پروفیٹ تو definitely میکسیم ملے گا کیونکہ ایک طرف پانچھے لاکھ ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ دینا ہے ایک طرف آپ کو سے دینا ہے چار لاکھ پجازار روپی تو definitely اس پلوٹ بھی مارجن زیادہ ہوگا چار لاکھ پچازار پلس پروفیٹ تو definitely وہ پلوٹ زیادہ جلدی سیل ہو جاتا ہے تو اس لیے جو پلوٹ آپ کے پاس انویسمنٹ کے لیے ہے تو definitely ٹرائے کرنے کو 30 سپٹمبر سے پہلے پہلے دائیلیوٹ کر دیں کیونکہ اس کے بعد بیلٹیڈ پلوٹ کی ڈیمانڈ جو کی زیادہ ہوگی اس کے امیرے ٹو نون بیلٹیڈ پلوٹ کی تو اس آفر کو لازمی آویل کریں اگر آپ کو نیو میٹر سٹی گوجر خان میں بکنگ کے والے اس کو کچھ معلومات چاہیے ہو تو نمبر آپ کے سکرین پہ ویابل آپ مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہماری ویب سٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com آپ کو یہ ویڈیو چیلے کے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزوان چیما کو دیجئے جہدت اگلی ویڈیو دا کے لیے خدا حافظ